سب سے بڑا بغرط ہے اس بندے کا باپ جو بچے کا ہے آپ نے اپنے بچے کو اتنا آزاد چھوڑ دی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے کسی بھی محفل میں بیٹھ کے لوگ کے ساتھ شراب پی لیں اس کے لیے آپ نے اس کو پیدا کیا تھا آپ کے اس کے پیدا ہونے پہ میں آپ پر لانت بیچتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں دیکھنے والی خیریت سے ہوں گے جیسے کہ جس ٹوپک پر آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ مجھے پشتوں میں بنانی چاہیے تھی لیکن یہاں پر میرے کوئی ایک چیز نظر آتا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی پٹان بھائی لوگ ہیں ان سب کو اردو سمجھ میں آتی ہے تو اس لیے میں اس ویڈیو کو اردو میں بنانا چاہتا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر اگر آپ بھور سے دیکھ لو تو ایک بچہ ہے جس کی عمر زیادہ سے زیادہ کر لو تو وہ دس سال ہوگی ہے اس سے زیادہ کر لو تو گیارہ سال لیکن یہاں پر اصل پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یہ بچہ جہاں پر جس کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں یہ بندہ ویسے لگتا تو نہیں یہ پرسنالیٹی سے کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہو اس نے آپ ویڈیو میں اگر ہور سے دیکھ لو تو اس نے کیا کیا ہوا ہے ایک پٹہ سا پینہ ہوئی جسے ڈاکٹر ہزارات جو وہ بچوں کو بیماری کے دوران وہ چیک اپ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم آرزی طور پر اس کو نام رکھ دیں گے اس کو نام دے دیں گے اس ویڈیو کے لحاظ سے مجھے نہیں پتا حقیقت تو معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں البتہ اگر کڑا پینہ ہوئے تو ہم اس کو نام دے دیں گے ڈاکٹر کا تو یہ ڈاکٹر اس بچے کو شراب پلا رہے ہیں کیوں پلا رہے ہیں کوئی وجہ نہیں تیسرا بندہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اس کو بھی یہ عقل نہیں ہے کہ بھئی اگر خیر مظاہر اسی بات ہے جس میں فلم میں بیٹو کے اس طرح کھنور ملے گا ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اس بچے کی اس کے سٹارٹنگ میں یہ ٹن ہو چکا ہوا ہوتا ہے اتنا شراب پیتا ہے کہ پھر یہ بار بار اور اور مانگنے کی طلب کرتا ہے اور یہ اپنے اسٹائل میں اس کو دیرے دیرے پلاتا ہے پوائنٹ یہ میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں وہ تو آپ کو آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اتنے کم عمر بچے کو شراب پیلانا اور اس کو اس راستے پیلانا پھر ہو گی بچہ پٹان یہ سب کو دماغ نہیں مانتا ہے آنے والے رسل کو کیا بیسی جا رہا ہے یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہو اس پر اگر خاموشی بچوں پہ جائیں گے کہ ویڈیو تھی آ گئی دیکھ لیں اور ختم بس ٹاٹا بھائی بھائی لیکن نہیں کیونکہ یہ آنے والے ٹائم میں آپ کو پتے بچے بچے جانتے کہ کتنے نقصان دے اور کتنے نقصان ہمیں یہ دے سکتا ہے اس پر خاموشی نہیں بلکہ اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے میرا حق تصرف ویڈیو میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا باقی میں اس چیزوں کو بہتر نہیں جانتا ہوں کہ کون اٹھے گا کون کیا کرے گا البتہ میری ویڈیو اگر آپ لوگ شہدہ سے زیادہ شیئر کرو گے کسی بندے یہ ذہن میں رحم آ جائے گا اس کا یہ مان یہ مان لے گا کہ ہاں بھائی اس کی انکوائی کرنی چاہیے کیونکہ بچے بھی سامنے ویڈیو میں نظر آ رہے اور جو پلانے والا شراب جو پلانے رہے وہ بندے بھی نظر آ رہے ویڈیو بنانے والا نہیں نظر آ رہے البتہ دو بندے نظر آ رہے آپ کا کام ہو سکتے ہیں اگر آپ کاروائی کر لو تو یہ بندے مل سکتے ہیں میرا پاکستان تو ماسک میں پینے ہوئے لوگوں کو بھی معلوم کر لیتا ہے پھر یہ تو بغیر ماسک کے آپ کو کیمرے کے سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے آپ لوگ دیکھ رہے اس کا معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے پوائنٹ صرف یہ کہ چھپ کر تو بہت سارے لوگ پیتے ہیں چاہے ہو پاکستان یا اس کے علاوے جتنے بھی اشیاء ہم ان کو باہر اور جو بھی انگریز وغیر ان کے لئے تو انہوں نے اپنے لئے حلال سمجھ ہوئے ہم مسلمان پاکستان میں الحمدللہ ہم شراب کو حرام قرآن حدیث جتنے آپ اسلامی کتابیں اٹھا ہو جب ایک چیز حرام ہے شراب حرام ہے اتنا کلہ پینا پھر بچوں کو پلانا اس پر اگر کاروائی نہ کی جائے تو میرے خیال میں یہ ہماری کمزوری ہوگی اس لئے ہم نے آواز اٹھا ہے آپ لوگ کاروائی کرلو اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کرلو تاکہ ان لوگوں تک چلا جائے اور ان کو احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط کیے بچے کی عمر دیکھ اتنی سی اور وہ اتنا بڑا لڑکا بیس پچیس سال کا شرمانی چاہیے اس کو بیٹھ کے اس کو شراب پلا رہے ہیں کہاں یہ آپ کیا میسید دیر ہو دیکھنے والے کیا سمجھیں گے اس کو اور یہ بچے کو جو آپ نے اس کام پر لگا دیا اس کا کون سی مدار ہوگا سب سے بڑا بغرد ہے اس بندے کا باپ جو بچے کا ہے آپ نے اپنے بچے کو اتنا آزاد چھوڑ دی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے کسی بھی محفل میں بیٹھ کے لوگ کے ساتھ شراب پی لیں اس کے لئے آپ نے اس کو پیدا کیا تھا آپ کے اس کے پیدا ہونے پہ میں آپ پر لانت بیچتا ہوں شرمانی چاہیے آپ کو اپنے بچے کی عمر دیکھو اور بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ شراب پی رہے ہیں اور آپ کو اس کا پتہ نہیں اور جب پتہ لگ جاتے تو آپ کاروائی نہیں کرتے ہیں کون ہے بھائی پکڑ کے لاؤ اس بندے کو مکمل طور پر اس کی کاروائی ہونی چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بچوں کو شراب پی لانے یہ کوئی عام بات ہے معمولی بات ہے کس ملک میں آپ جی رہے ہو یہاں پر شراب پرپابندی ہے اور شراب حرام ہے اور پھر اس طرح پینا بچوں کو پی لانا سرعام اس کا مزاق بنانا کہ وہ پشتوں میں بول رہے ہیں کہ اور اور اتنا ٹھن ہو چکے اس سے الفاظ بھی ٹھیک سے نہیں بولے جاتے ہیں مجھے نہیں پتہ شرابی لوگوں کو بہتر معلوم ہوگا کہ جب زیادہ شراب بندہ پیتے تو اس کا یہی صورتحال ہوتے کہ اس کو وہ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ میں ویڈیو نہ آ رہا ہوں اس کا الفاظ کچھ یوں ہو جاتے کہ ٹھن ہو جاتا ہے اس میں بھی وہ لگا ہوئے کہ مجھے شراب پلا دو لیکن اس کی عادت نہیں ہے اتنی عمر میں دس سال میں کیا عادت بنی ہوئی ہوگی یہ زبردستی پلایا جا رہا ہے کیوں پلایا جا رہا ہے یہ سب کچھ کاروائی کے بات پتہ چلے گا میں جتنے بھی پٹا نظراتیں ان سے گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ان تک جائے اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ غلط ہے اور پوچھنا چاہیے کہ کیوں بچوں کو پلایا جا رہا ہے اور کون ہے یہ بندہ اس کا بھی پتہ لگا لو یہ ڈاکٹر ہے پتہ یہ کون ہے بہت غلط ترکت بہت گھٹیہ عرکت کیے جس نے بھی کیے غلط کیے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دو نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دو فیس بک پیچ کو لائک کر دو اکہ بھائی اللہ